بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین بات کریں گے ایک اہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانی ہے چونکہ آپ کو علم میں ہوگا کہ اب جو ہے وہ انکم ریٹرنز جو ہے وہ جمع کروانے کی جو ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے صبح ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ ایف بی آر کی جانب سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور جس میں بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیٹ جو ہے وہ 30 سپٹمبر کو جو ہے وہ کلوز ہو رہی تھی انکم ریٹرن کی سبمیشن کے حوالے سے اب اس کے لیے جو ہے وہ چودہ دن کا جو ہے وہ مزید ٹائم دے دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ آپ چودہ اکتوبر تک جو ہے وہ اپنا انکم کا جو ریٹرن ہے اس کو فل کر سکتے ہیں اور سبمیٹ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو یہ اگاہ کرنا تھا کہ بہت سے ملازمین کی جانب سے اور بہت سے جو لوگ ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا اور سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ انکم ریٹرن جو ہے وہ فل کرنا ہے یا ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ رولز بتا دیتے ہیں بقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا آپ نے جو ہے وہ دوہزار چوبیس کا انکم ریٹرن جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ لیے چلتے ہیں جی ایک ڈاکومنٹ ہے آرڈیننس جو ہے ٹیکس آرڈیننس اس میں جو ہے وہ بقاعدہ طور پر یہ منشن کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے شیری ہیں جن کو جو ہے وہ ٹیکس سے جو ہے وہ استثناء حاصل ہوتا ہے تو وہ پرسنز کون سے ہیں تو اس حوالے سے آپ یہ ڈاکومنٹ دیکھیں جی اس میں یہاں پر سیکشن نمبر ون فیفٹین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے جی پرسنز ناٹ ریکوائر ٹو فرنش آر ریٹرن آف انکم یعنی کہ ایسے لوگ جو جن کو جو ہے وہ انکم ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ مکمل انفرمیشن موجود ہے چار جو ہے وہ بڑے پوائنٹ یہاں پر بنایا گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اے پوائنٹ پر ہے آویڈو یعنی کہ کوئی بھی بیوہ خاتون اگر ہیں اور وہ جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ استثناء حاصل ہوتا ہے ٹیکس کی جو ہے وہ سبمیشن کے حوالے سے خواہ ان کی جو ہے وہ آمدنی کس لحاظ سے ہو وہ اس میں میٹر نہیں کرے گا بلکہ یہاں پر بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بیوہ پر جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ انکم ٹیکس کا جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ بی پوائنٹ میں آگ دیکھ لیں کہ این اورفن بیلو دا ایج آف ٹوینٹی فائف ایئر یعنی کہ ایسا جو ہے وہ بندہ جو کہ جو ہے وہ یتیم ہو اور اس کے جو ہے وہ عمر پچیس سال سے کم ہو یعنی کہ پچیس سال یا اس سے کم ایج کے جو بچے ہیں جو کہ خدا نہ خواستہ یتیم ہو جاتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بقاعدہ طور پر یہ رول ہے اسی طریقے سے نمبر سی پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیسیبل پرسن یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ ڈیسیبل ہیں یعنی کہ ان کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ڈیسیبلٹی سیٹیفکیر بھی بنا ہوا ہے ان کو جو ہے وہ انکم ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈیسیبل پرسن سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ ریجسٹرڈ ہیں ان کا جو ہے وہ ڈیسیبلٹی سیٹیفکیر بن چکا ہے تو ان کو جو ہے وہ ٹیکس میں جو ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے یعنی کہ وہ استثناء حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ڈی پوائنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ نان ریڈی ریزیڈنس ہیں جن کی اپنی کوئی جو ہے وہ ذاتی پروپرٹی نہیں ہے یا ایسے پروپرٹی جو کہ ایم موویبل ہے جو کہ جو ہے وہ آپ موو نہیں کروا سکتے ہیں جیسے کہ زمین جائداد ہو گئی تو ان کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس ٹیکس جو ہے وہ لاغو نہیں ہوگا اگر اس کے علاوہ ان کی کوئی آپ نہیں ہے تو اس پر تو وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروائیں گے لیکن صرف اگر کسی کی زمین ہے رہنے کے رہائش کے لیے یا وہ جو ہے وہ کرائے پر رہ رہے ہیں ان کی اپنی زمین ہی نہیں ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ جمع کروانے کے زود نہیں ہے یہاں پر یہ یاد رہے کہ بات جو ہے وہ تنخوادار طبقے کی نہیں ہو رہی ہے تنخوادار طبقے کے لیے بقائدہ طور پر جو ہے وہ ایس او پیز موجود ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے بقائدہ طور پر یہ بتایا ہے کہ ایسے ملازمین بخواہ وہ سرکاری ملازمین ہوں یا پرائیویٹ ملازمین ہوں جن کی آمدنی جو ہے وہ سالانہ چھ لاکھ یا اس سے زائد ہو تو ان کو جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی آمدنی جو ہے وہ پچاس ہزار سے کام ہو گئی تو ان کو بھی جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے ہی ضرور نہیں ہوں گی پچھلے جو رولز ہیں وہ بالکل جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے جو ہے وہ بتایا گئے ہیں اگر یہاں پر بات کی جائے پینچنرز کی تو پینچن چونکہ پینچن کو جو ہے وہ انکم کا ذریعہ مانا نہیں جاتا ہے تو اگر آپ کی سنگل پینچن ہے تو پھر تو آپ نے جو ہے وہ اس پر کوئی کسی قسم کا انکم ٹیکس جو ہے وہ ریٹرن جو ہے وہ فائل نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ ڈبل پینچن لے رہے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کسی اور سورس سے جو ہے وہ آپ کی انکم آ رہی ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ انکم ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنا ہے اس کے علاوہ بڑی خوش خبری ہے ٹرانسفر کرزوانے والے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حوالے سے بڑا اہم لیٹر جاری کر دیا گیا ہے محکمہ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ اکاؤنٹ جنرل کو جو ہے وہ یہ لیٹر لکھا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ اکاؤنٹ آفسیز کی جانب سے یہ جو ہے وہ زد کی جاری ہے اور بار بار سرکاری ملازمین کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سی اوز سے یا ڈپٹی ڈی اوز سے جو ہے وہ سائن کروا کے لائیں جو آپ کے آرڈرز ہیں تو پھر آپ کی جو تنخواہیں ہیں وہ شفٹ کی جائیں گی دوسرے اکاؤنٹ میں تو اب جو ہے وہ بقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ای ٹرانسفر آرڈرز جنریٹ ہوئے ہیں اس میں کیو آر کورڈ جو ہے وہ درج ہے وہی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایڈنٹیٹی ہے یعنی کہ ان آرڈرز پر جو ہے وہ کسی بھی اتھارٹی کے دستخط کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور کلیریفائے کر دیا گیا ہے کہ ان تمام ملازمین کی جو تنخواہوں کے معاملات ہیں وہ اکاؤنٹ آفیس میں بغیر جو سائن شدہ آرڈرز ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ تیہ کیے جائیں اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ جاری کی جائیں تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میں دیکھا کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسندے ہوگی اللہ حافظ